ٹائٹینک تو ڈوبا ہی تھا لیکن 111 سال بعد اس کے ریک کو وزٹ کرنے والی سبمہرین کو بھی لے ڈوبا 18 جون 2023 اتوار کا دن تھا اوشین گیٹ نامی کمپنی کی ٹائٹین سبمہرین نے اپنے سفر کا آغاز تو کیا لیکن چند ہی گھنٹوں بعد اس کا رابطہ بیس سے ڈسکونیکٹ ہو گیا اس سبمہرین میں دو پاکستانیوں سے میں پانچ افراد سوار تھے اس کے ساتھ کیا ہوا اس میں کون افراد تھے یہ سب دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو 1912 میں ڈوبنے والے بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبا اس وقت اٹلینٹک اوشن میں نیو فونڈ لینڈ سے 690 کلومیٹر دور اور سمندر کی 12500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے ٹائٹینک کے اس ریک کو دیکھنے والے تحقیقی یا سیاتی لوگوں کے لیے اوشین گیٹ نامی کمپنی نے ناسا کی مدد سے ایک سب میرین تیار کی جو 13000 فٹ کی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ سب میرین پچھلے تین سال سے تجرباتی بنیادوں پر کام کر رہی ہے اور یہ سنگل بٹن فنکشن پر کام کرتی ہے اس نے 1912 میں ڈوبنے والے بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے اپنا پہلا سفر 2021 میں کیا تھا اور اس میں عملے کے ایک رکن سمیت پانچ افراد کی کپیسٹی ہے اوشن گیٹ کمپنی کے مطابق ٹائٹین 2021 اور 2022 میں کامیاب انڈر وارٹر ٹور کر چکی تھی اس سب میرین کی لمبائی 22 فٹ ہے اور انچائی 10 فٹ یعنی اس کا سائز نارمل وین کے برابر ہے سمندر کا نظارہ کرنے کے لیے اس کی ایک طرف ایک پورٹ ہول ہے اور اسے صرف ایک بٹن کی مدد سے چلایا جا سکتا ہے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے اس سفر میں 8 سے 10 دن لگتے ہیں اور اس کے لیے ہر ٹورسٹ سے 8 لاکھ ڈالر چارج کیے جاتے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں لگ بھگ 7.5 کروڑ روپے بنتے ہیں 2023 میں ٹائٹین کے 18 ایڈونچر شیڈول تھے اس کو کاربن فائبر اور ٹائٹینیم سے تیار کیا گیا ہے اور اس کا وزن 10,432 کلو گرام ہے یہ سب میرین جیسے ہی پانی میں جاتی ہے تو سٹارلنگ کی مدد سے کانٹیکٹ میں رہتی ہے اور اس میں اگر بات کی جائے آکسیجن کی تو 96 آرزک کی سٹورج موجود ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کون لوگ سوار تھے اور ان کے پاس کب تک آکسیجن کافی ہوگی اس سب میرین میں پانچ افراد سوار تھے جن میں پاکستانی بزنسمن شہزادہ داؤد اور ان کے ساتھ بیٹے سلمان داؤد سمیت برطانی عرب پتی ہمیش ہارڈنگ آشن گیٹ کمپنی کے سی ای او سمیت فرانس کے مہم جو پول ہنڈری بھی شامل ہیں 18 جون اتوار کے دن اپنے سفر کے آغاز کے ایک گھنٹے پنتالیس منٹ بعد رابطہ کھو دینے والی سب میرین کی تلاش کے لیے امریکہ اور کینیڈا کی سرچ ٹیم میں ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ آشن گیٹ کمپنی کے مطابق جمعرات کی صبح تک اگر اس عبدوز کو تلاش نہ کیا گیا تو اس کے پاس آکسیجن ختم ہو جائے گا اگرچہ یہ عبدوز سمندر کے اوپر آ بھی جائے تو اس سے باہر نکلنا بلکل بھی ممکن نہیں کیونکہ اس سب میرین کو باہر سے مکمل طور پر سیل کیا جاتا ہے اپنے بیٹے سلمان داؤد کے ہمراہ عبدوز میں سوار پاکستانی بزنسمن شہزادہ داؤد کا تعلق پاکستان کے بہت بڑے بزنس خاندان سے ہے اور وہ انگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین بھی ہیں